ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گرین پلینٹ تو فرنڈز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے گلداؤدی تو آج جو بات کریں گے وہ اسی پر کریں گے اس کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں اس کو کیا چاہیے کتنی دھوپ چاہیے کتنا فرٹیلائزر چاہیے تو اسی کے بارے میں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی تو بنے رہی ہے میری ویڈیو کے ساتھ تو یہ دیکھئے یہ گلداؤدی ہے اور اس میں کلر اپشنز بہت سارے آتے ہیں بہت سارے کلر ہوتے ہیں اور کئی طرح کے اس میں جیسے جیسے یہ ہے یہ دیکھئے یہ یلو کلر ہے یہ پراپر جیسے مینگو یلو کلر ہوتا ہے وہ کلر ہے اور چھوٹے سے پلانٹ میں ایک بنچ میں فول آ رہا ہے جیسے بکے ہوتا نا دیئے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی تو بڑ اس میں بھرتی چلی جائیں گی پورا یہ بھر جائے گا ایک بار میں اور جو اس کے فول ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ٹائم تک چلتے ہیں تو ایک بار کھلنے کے بعد یہ مہینوں تک کھلے رہتے ہیں فول یہ ہائیبریڈ گلداؤدی ہے اس کا جو فول ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو یہ دیکھئے ابھی تو یہ آدھا کھلا ہے فول اور ابھی کھل کے یہ کافی بڑا ہو جائے گا بہت بڑا فول ہو جائے گا اور اس کا کلر دیکھئے آپ گولڈن یلو کلر ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے اس کا اور یہ بھی گلداؤدی کے یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں فول ایک ہی پلانٹ میں بہت سارے ایک فول آتے ہیں اس کی جو پنچنگ کرتے جائیے اور اس میں برانچز بڑھتی چلی جائیں گے فول بھی اتنے ہی آ جاتے ہیں تو آپ جتنے مرجی فول لینا چاہتے ہیں آپ ان کی جو کٹنگ کرتے ہیں اکٹوبر سے سٹارٹ کیجئے اس کی کٹنگ کرنا اور اس میں جیسے گچھا ٹائپ سے یہ جیسے بناتے ہیں یہ جیسے دیکھیں کافی چھوٹے سے پلانٹ میں کٹنگ کر دیتے ہیں تو الگ الگ برانچز نکلتی ہیں تو وہ ایک بہت اچھا بوکے ٹائپ کا ایک سٹائل بن جاتا اس کا تو ایسے ہی اس کا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی پندرہ بیس کلیاں آئی ہوئی ہیں اور بہت ہی خوبصورت جب یہ سارے فول کھل جائیں گے تو یہ پلانٹ اپنے آپ میں ایک عدد پلانٹ دیکھتا ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ دیکھتا ہے یہ تو دیکھیں ایک یہ ہے یہ منیچر گلداؤدی ہے اور اس کا فول بہت بڑا نہیں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے فول رہتا ہے لیکن یہ دیکھیں کتنی ساری کلیاں آپ کو دکھ رہی ہوں گی اس میں اب یہ کچھ دن بعد سارا کا سارا پلانٹ بھر جائے گا چھوٹے چھوٹے فولوں سے اور بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہوتا ہے وہ تو میرے ساتھ ایک پرابلم ہوئی کہ میں اس کی کٹنگ کرنا بھول گئی ہے پلانٹس میں بیچ میں لگا رہ گیا اور یہ کافی لمبا ہو گیا یہ دیکھیں کافی لمبا ہو گیا ہے بھر بھی اس میں فلارز تو بہت سارے آئیں گے اب بھی اور آپ یہ گلتی نہ کریں میرے سے یہ گلتی سے رہ گیا اس وجہ سے تو یہ دیکھیں جیسے یہ بھی میں نے کٹنگ سے بنایا کافی بوشی پلانٹ آپ کو لگ رہا ہوگا ایک ہی پوٹ میں لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں کتنا سارا بوشی بنا ہوا ہے ابھی اس میں فول نہیں آئے اور اس کی ایک کٹنگ میں یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے اس کی کٹنگ اور یہ دیکھیں اس میں آئے گا پنک کلر کا فول جیسے پرپل ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا بڑائی فول آتا چھوٹا فول نہیں آئے گا اس کا کے بھی جیسے یہ ہے یہ ہائیو ہے تو اس میں اور بڑا فول آتا ہے اتنا بڑا acord ہو جائے گا لیکن یہ اس سکے تھوڑا سا چھوٹا رہے تو فول اس میں اب دیکھی جیسے کھلنے والے ہیں تھوڑے تھوڑے سے کلیاں اس میں نکل گئی ہے اور اب یہ بھی دو تین دن میں یہ پورا فول کھل جائے گا اور بہت ہی ایک جیسے چار پانچ کلیاں آئی ہوئی ہیں اس میں تو یہ بھی بہت پیارا لگے گا یہ کٹنگ بھی اس کی کافی لمبی چلی گئی ہے تو کئی بار جیسے ایسے گلتی ہو جاتی ہے کہ کٹنگ کرنا بھول جاتی ہو میں دھیانی اچھی لگ رہی ہے پھر بھی اور اور ایک یہ دیکھئے یہ ڈبل شیڈ میں ہے یہ بھی جیسے اس کی شیڈ تو ہے پراپر آؤٹ سے تھوڑی سی لائٹ ہو رہی ہے اور چھوٹا فول ہے یہ دیکھئے اس کی اور اس کی اس کی دونوں کی شیڈ سیم ہے لیکن یہ والا جو فول ہے یہ تھوڑا بڑا آئے گا اور یہ والا فول ہے یہ چھوٹا آئے گا یہ منیچر ہے یہ میڈیم سائز میں ہے تو اس میں ورائیٹیز بہت ساری ہوتی ہیں یہ اس ٹائپ کی لیوز اور اس کی جو لیوز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی لیوز رہتی ہیں پورے پلانٹ میں اور یہ دیکھئے ایک کلر یہ ہے میرے پاس اس میں بہت سارے کلر ہے ایک وائٹ ہے لیکن ابھی اس میں وائٹ میں فول آئے نہیں ہے میرے میں تو یہ دیکھئے یہ بھی کتنا پیارا فول ہے فول لگ رہا ہے اور یہ بھی ایک بنچ میں آ جائے گا اور چھوٹی چھوٹی بڑ ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں کچھ ڈیفرنٹ لک لیے ہوتی ہیں اور جب فول بن جاتا ہے وہ تو بلکل اگدم الگ ہٹ کے ہو جاتا ہے شائنی ہو جاتا ہے خوبصورت فول بن جاتا ہے تو بس فرنڈز میں یہی بول رہی تھی کہ آپ گلداؤدی جرور لگائیے اپنے گارڈن میں جرور شامل کیجئے جو وائٹ کلر کی یہ بھی ہائیبریڈ ہے کافی اونچا پلانٹ ہو جائے گا اس کا بھی دو تین فیٹ کا پلانٹ ہو جائے گا اور اس میں کیا ہوگا اب ایزل جیسے دیکھئے ایک بڑ آئی ہے اب اس کا مجھے شور نہیں ہے کہ اس میں وائٹ ہوگا یا یلو ہوگا اس میں بھی دیکھئے بڑ آنی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سا جھاڈ ٹائپ کا بن جائے گا کافی بڑا پلانٹ ہو جائے گا اور پھر یہ فولوں سے بھر جائے گا اگر بات کریں اس کی خاد کی تو اس کا کیا کریں جیسے اب اس میں فول آ گیا تو اس میں آپ ابھی خاد مت ڈالیے کیونکہ کیا ہوگا کہ اب جو فول کھل چکے ہیں ان میں خاد کا کیا کرے گا کہ وہ انہیں تھوڑا سا جلدی سے خراب کر دے گا اب صرف اس میں پانی دیجئے پندرہ بیس دن تک کوئی خاد یا کچھ بھی آپ اس میں مت ڈالے پھر خاد دینے کا نمبر کب آئے گا جب یہ فول خراب ہو جائیں گے اس کے بعد آپ خاد دے دیجئے اس میں پھر سے د جائیں گے تو جب تک کلیاں جیسے یہ ہے یہ دیکھئے کلیاں آئی ہوئی ہیں اب اس میں زیادہ تو فول تو ایک آدہ ہے تو اب جیسے میں نے اس میں ابھی تین چار دن پہلے ایک بار اور کھاڈ ڈال دیتی اوکٹوبر میں نے ڈالا تھا کھاڈ اس کے بعد دوبارہ تین چار دن پہلے پھر سے میں نے ڈال دیا اے تو ابھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اس میں ٹائم ہے کیونکہ اس میں بڈ بنی ہوئی ہے تو بڈ کو بنانے کے لیے یا بڑا کرنے کے لیے ان کی گروتھ کے لیے خاد اچ ساعت دے دیا تو جیسے یہ ہے اس میں بھی بٹ بنی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس میں بھی میں نے خواد دائم دیتے جن میں فلار آگا ہے اب جیسے یہ ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے بس ریپورٹنگ جب کروں گی جب دیکھوں گی لیکن ابھی تو یہ میں پورٹ میں لے کی آئی تھی ابھی میں اس کو نہیں چھیڑوں گی کیونکہ دیکھیں instantاً خوال اس میں کھلا رہا ہے تو یہ خراب ہو جائیں گی میں اس میں ابھی کوئی خواد نہیں ڈالوں گی dlatego یہ پڑ لگے بس اور کچھ نہیں دوں گی اسے کیونکہ جو اس کے فول ہیں وہ سارے ہی کھلنے والے ہیں اگر ایکسٹر میں نے اس پر پریشر دیا تو اس کے فول جل جائیں گے جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ زیادہ جلدی نہ کریں کہ فول اگ گئے ہیں پھر بھی آپ اس میں کھار ڈال رہے ہیں جو زیادہ کھار ڈال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فول جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں ان کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیز نہ کریں دھوپ کے اگر بات کی جائے تو دھوپ دیکھیں اس کو کم سے بھی کم پانچ گھنٹے کی دھوپ چاہیے آپ پورا دن کی دھوپ اسے دیجئے جیسے سردیوں میں جس جگہ پہ آپ کے پورا دن دھوپ آتی ہو اس جگہ پہ آپ یہ رکھئے تو جو بلوم ہے آپ کی گلداؤدی کی وہ بہت اچھے سے بلوم کرے گی بڑ بہت اچھے سے آئیں گی اور فول کافی دن تک آپ کا ٹکا رہے گا کیونکہ یہ میٹھی میٹھی سی جو دھوپ ہوتی ہے سردیوں کی وہ گلداؤدی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو جسے ہیوی فیڈر ہوتا ہے تو اس کو دھوپ جو فیڈ کرنا ہوتا ہے جو دھوپ چاہیے اس کو وہ بہت زیادہ چاہیے تو آپ دھوپ کا دھیان رکھئے پانی کی اگر بات آئے تو پانی دیکھیں اس میں روز نہ ڈالے آپ اپنے اکارڈنگ دیکھیں اپنے ایریا کے اکارڈنگ تو دیکھیں جیسے یہ تھوڑی سی ہلکی سی مویسٹ مٹی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ پانی بھرا ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ریور سینڈ کافی پڑا ہوا ہے ایسا ڈالیے کہ مویسٹ رہے اس کی مٹی لیکن بھرے نہ پانی ٹھہرے نہ اس کے اندر تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے بس فرنڈز اور ایک کام اور کیجئے جیسے کوئی فول ہے آپ کا خراب ہو گیا ہے تو اسے کیا کیجئے یہاں سے کٹ کر دیجئے جیسے کوئی بھی فول ہے سوکتا جا رہا ہے تو اسے یہاں سے کٹ کر دیجئے اور نیچے سے تھوڑا سا اور کٹ کر دیجئے تو کیا ہوگا اس میں سے دو شوٹس آ جائیں گی اور جب اگلی بار آپ کا فول کھلے گا اگلے ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں جب بھی فول آئیں گے تو وہ کیا ہوگا ڈبل اور ٹرپل فول آئیں گے تو وہ کام اب ضرور کیجئے گا تو ان کی پنچنگ کرنا نہ بولے جہاں سے فول ہٹ جائے وہاں سے آپ اس فول کو ہٹا دیجئے اور اس کی کٹنگ بھی آپ لگا سکتے ساتھ کی ساتھ وہاں سے تین چار انچ کی کٹنگ لے لیجئے آپ سے لگا دیجئے تو آپ کا ایک ایک ایکسٹر اور پلانٹ بن جاتا ہے اور جو یہاں سے کٹنگ لیں گے اس کی اس میں کیا ہوگا دو شوٹس آئیں گی اور فول آپ کا یہاں پہ ایک آ رہا ہے تو یہاں پہ تین یا چار فول آئیں گے تو فولوں کی کوانٹیٹی بڑھتی چلی جائے گی آپ کی پلانٹس کی کی کوانٹیٹی بڑھتی چل جائے گی پروپگیشن اس کی بہت ایزی ہے کٹنگ لگائیے اور بہت سارے پلانٹس بنا لیجئے تو فرنس میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگیے تو شیئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلانٹس لگاتے رہیے یہ بیوٹیفل سے پھول لگائیے دیکھئے لے خوش رہیے اور میرے بکھرین بلینٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ دینے تو فرنس ملتے ہیں پھر کس دن نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ ببائی ٹھیک کیئر